بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو سردیوں کا موسم تھنڈی شاموں مزیدار کھانوں اور خوشیوں کا موسم ہے جسے ہر کوئی انجوائے کرنا چاہتا ہے لیکن یہ موسم اپنے ساتھ بیماریاں بلاتا ہے جن کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچ پاتا وہ جب بیماری تعویل ہو جاتی ہے تو طبیعت میں چیچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے زکان بی ٹھیک ہونے میں دو ہفتے لیتا ہے ان بیماریوں سے جل چھٹکارہ پانے کے لیے یا تیزی کے ساتھ بہتری محسوس کرنے کے لیے یہ چند ٹوٹکے آزمائیں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں سب سے پہلا ٹوٹکا ہے نمک کے پانی سے گھرارے کرنا نمک کے پانی سے گھرارے کرنے سے نہ صرف گلے کی خراش میں فوری آرام ملتا ہے بلکہ اگر آپ بیمار نہ بھی ہوں تو نیم گھرم پانی میں ملا کر گھرارے کرنے سے گلے اور سانس کی نالی کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے آپ اپنی سردی کی روٹین میں گھرم پانی کے گھراروں کو شامل کر کے نہ صرف تیزی سے سہجاب ہوں گے بلکہ انفیکشن سے بھی بچے رہیں گے دوسرا ٹوٹکا ہے گھرم پانی سے نہانا طبیعت خراب ہو تو گھرم پانی کا شاور لیں اس سے بننے والی سٹیم سردی کے اثرات اور سانس کی نالی میں ہونے والے انفیکشن کو دور کرے گی سردی کے موسم میں گھرم شاور انفیکشن کو جلد ختم کرنے میں مدد دیتا ہے تیسرا ٹوٹکا ہے مشروبات کا استعمال کریں طبیعت خراب ہونے کی صورت میں پانی کی کمی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بیماری میں زیادہ سے زیادہ پانی اور دوسرے لیکوٹ یعنی چائے جوس اور دودھ وغیرہ پیتے رہیں اس طرح پانی کی مناسب مقدار جلد صحت یاب ہونے میں مدد دے گی چوتھا ٹوٹکا ہے سوپ پیئے سوپ کی سے پسند نہیں ہوتا اور بیماری خصوصا زکام میں تو سوپ پینے سے بہت سکون ملتا ہے نزلے اور زکام یا کمزوری کی صورت میں مرگی کی یقنی پینے سے طبیعت میں فوری طور پر بہتری محسوس ہوتی ہے پانچوہ ٹوٹکا ہے آرام کرنا طبیعت خراب محسوس کریں تو آرام کریں گھر کے کام بھی نہ کریں صرف ایک دن کی پسکون نیند اور آرام سے طبیعت میں بہت بہتری آئے گی اور اگلے دن آپ کام کرنے کے قابل ہوں گے چھٹا ٹوٹکا ہے ورزش کرنا بیماری میں ورزش کرنا خاصا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ بقائدہ ورزش کرتے ہیں تو ہلکی بیماری میں ورزش کرنے سے جسم میں دوران خون تیز ہوگا اور طبیعت میں بہتری آئے گی اگر انفیکشن صرف گردن سے اوپر یعنی گلے کی حد تک ہے تو مرش شدید نہیں اور اس میں ورزش کی جا سکتی ہے جبکہ سینک انفیکشن میں آرام کرنا بہتر رہے گا ساتھوہ ٹوٹکا ہے ذہنی دباؤ میں آرام کا ذہنی دباؤ کی صورت میں سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے اور ذہن کو اکسیجن صحیح طرح نہیں ملتی اس کے لیے کھلی فضاء میں پانچ منٹ تک گہرے سانس لیں آٹھوہ ٹوٹکا ہے یوگا کی مشک کریں گہرے سانسوں کی طرح یوگا کی مشکیں بھی دوران خون میں اضافہ کرتی ہیں یوگا کی مشکوں سے ذہنی دباؤ میں فوری کمی آتی ہے نامہ ٹوٹکا ہے کسی محبت کرنے والے کو فون کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے فون پر بات کریں اس طرح آپ کے موڈ میں بہتر تبدیلی آئے گی اپنے مسائل بیان کرنے کی بجائے اس سے اچھی باتیں کریں اس سے آپ کا موڈ خوشگوار ہو جائے گا تو اس میں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ کسی غیر محرم سے فون پر باتیں کرنے سے ذہنی ٹینشن زیادہ بڑھتی ہے یہ نہ ہو آپ کسی غیر محرم سے باتیں کرنا شروع کر دیں تو اس کے لئے بہتر حل ہوتا ہے بہن بھائی اور سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہے ماں ماں کی گود میں سر رکھیں اس سے باتیں کریں قریب نہیں ہے تو اس سے فون پر باتیں کریں انشاءاللہ اس سے آپ کی ذہنی ٹینشن اور طبیعت میں بہتری آئے گی دسوہ ٹوٹکا ہے اپنی پسند کا کام کرنا اپنا موڈ بہتر بنانے کے لئے اپنی پسند کا کام کریں جو آپ ہر وقت نہیں کرتے اچھا میکزین پڑھنا یا کوئی سپیشل ڈش بنانا جس کو بنا کر آپ کو خوشی محسوس ہو ان چیزوں کو کرنے سے آپ کے موڈ میں بہتر تبدیلی آئے گی تو دوستے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمیٹس میں اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے دینا مت بھولئے گا